بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے فیض احمد فیض کو ڈسکس کرنا ہے انڈا فائی منٹس کوشش کریں گے فیض احمد فیض سیالکورٹ پنجاب کے اندر پیدا ہوئے ہیں 1911 کے اندر یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب پاکستان نہیں بنا اس کے بعد جب پاکستان بن جاتا ہے سٹل پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1984 کے اندر جب یہ 73 یئرز کے ہیں لاہور میں ہی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور لاہور میں ہی ان کو موڈل ٹاؤن کے گریویارڈ میں دفن کیا جاتا ہے اگر از اکپیشن بات کریں کہ یہ کون تھے تو یہ ایک بہت ہی مشہور اردو پوئٹ جنرلسٹ اور آرمی آفیسر بھی رہ چکے ہیں جن زبانوں میں انہوں نے کام کیا ہے وہ اردو اور پنجابی ہے بائی لینگویج یہ پنجابی تھے نیٹیو یعنی کہ اردو تو بولتے ہی تھے ساتھ پنجابی ان کی مادری زبان تھی تو پنجابی کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ہوا کیا ہے آپ کا جانا مانا نام ہے ان کی جو نیشنیلٹی ہے وہ پاکستانی بھی ہے اور بریٹش انڈین بھی نیشنیلٹی ان کے پاوجود تھی اگر ایڈوکیشن کا ذکر کریں تو انہوں نے ایرابک لیٹریچر کو سٹڈی کیا ہے اس میں بی اے کیا ایم اے کیا پھر انگلیش لیٹریچر کے اندر ایم اے کیا اور اگر آپ ان کا ورک دیکھیں تو انہوں نے غزل اور نظم کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے ان کا جو سبجیک جو تھیم ہوا کرتا تھا وہ ریولوشن جسٹس اور لف ہوتا تھا آپ دیکھیں کہ یہ پیدا کب ہوں ہے نائنٹین الیون کے اندر اور نائنٹین فورٹی سیون کے اندر پاکستان آزاد ہوتا ہے تو یہ اپنی جوانی کا جو پیک ٹائم پیریڈ ہے ان کا وہ ریولوشنری پویٹری کا ہے اور کس مومنٹ کے ساتھ ہی تھے یہ پروگریسیو رائٹر مومنٹ کے ساتھ ہی تھے کمیونس پارٹی کے ساتھ ہی تھے ان کو ان کے ورک کی وجہ سے بہت زیادہ اوارڈز ملے پرائزز ملے جس میں نگار ایوارڈ ملا انہیں امتیاز ملے لینن پیس ایوارڈ ملا ان کو اور ان کے ورک بھی بہت زیادہ ایسے تھے جیسے صبح آزادی نقش فریادی ایسے ڈیفرنٹ ورک انہوں نے پروڈیوز کیوں ہیں اب چلتے ہیں تھوڑا سا ڈیپ ڈیگن کو کرتے ہیں فیض احمد فیض پاکستانی پرومیننٹ بہت زیادہ مشہور پویٹ اور آثور رہ چکے ہیں اردو اور پنجابی لٹریچر لیکن آپ یہ نا سمجھے کہ انہوں نے انگلیش لٹریچن نہیں کیا انہوں نے انگلیش لٹریچن نہیں پڑھا انہوں نے پڑھا ہوا فیض احمد فیض کا اگر کالیج دیکھیں تو اورینٹل کالیج بریٹش رول کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر اورینٹل کالیج سے انہوں نے سٹڈی کیا اس کے بعد بریٹش آرمی کو صرف کیا دو نیوز پیپر کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد کمیونیس پارٹی کے اندر ایک پرومیننٹ لیڈر بھی رہ چکے ہیں اپنے ٹائم پیریڈ کے لیے کے اندر انہوں نے لینن پیس آوارڈ بھی حاصل کیا اس کے بعد نوبل پرائزن لٹریچر کے لیے بھی نومینیٹڈ ہوئے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے جو لینگویج کا ان کا کمانڈ ہے تو ارابک پرشین اردو اور قرآن پاک کے اوپر ان کا کمانڈ انہوں نے کمیونیس پارٹی کی ہی عورت سے شادی کی جو بریٹش نیشنل تھی تو ان کو بریٹش نیشنلٹی بھی ملی فیض احمد فیض نے 1935 کے اندر محمد انگلو کالیج کو بھی جوائن کیا پھر اس کے بعد یہ پاکستان آگئے لاہور آگئے 1937 کے اندر اور یہاں پہ ہیلی کالیج کے اندر انہوں نے ایز ا پروفیسر جوائن کی اس کے بعد 1936 کے اندر انہوں نے پی ٹی ٹڈےو ایم مومنٹ جو لٹری مومنٹ تھا اس کا نام تھا پروگڑریسیف ریٹر مومنٹ اس کو بھی جوائن کیا اور اس کے پہلے سیکیکرٹری بنے ان کا جو فرسٹ لٹریورک تھا اس کا نام تھا نکشہ فریادی جو انہوں نے 1941 کے اندر سب سے پہلے پبلش کر آیا اس کے بعد انہوں نے پاکستانی آرٹ کانسل کو جوائن کیا 1947 کے اندر ان کے different work کی وجہ سے ان کو 1942 کے اندر جو بریٹش انڈین آرمی ہے اس نے second lieutenant کے طور پر promotion as a azaz کے طور پر ان کو رکھا اس کے بعد 1945 کے اندر ان کو order of british empire کے تحت member بنایا گیا military division کا 1947 کے اندر ان کو editor بنایا گیا پاکستانی times کا اور vice president بنایا گیا Pakistan trade union federation کا فیض احمد فیض جو تھے وہ communist belief رکھتے تھے اور communist party کو support کرتے تھے پاکستان کے اندر جب پرائی منسٹر لیاقت علی خان پاور کے اندر تھے تو یہ ان کی delegation میں بھی شمار ہوئے 1950 کے اندر جو US گئی تھی یہ political activist تھے اس لیے 1951 کے اندر ان کو arrest بھی کیا گیا ان کو jail بھی بھیجا گیا ان کو ایک بار نہیں ان کو کئی بار پکڑا گیا 1958 کے اندر سکندر مرزا کے time period کے اندر ان کو دوبارہ پکڑ لیا گیا اور یہ سارا ان کو اس لیے پکڑا جاتا تھا کیونکہ revolutionary poetry لکھا کرتے تھے اگر فیض احمد فیض کی poetry کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کی poetry کے اندر آپ کو hope نظر آئے گی romantic love beauty heartbreak revolution justice rebellion politics اور بہت ساری چیزیں جیسے کی humanitry humanism کے اوپا لکھا کرتے تھے یہ فیض احمد فیض بھی ایک ایسے ہی انسان ہے جن کو linen peace award ملا لنن peace award اس time period میں soviet union دیتا تھا اور ان کو ملا تھا 1962 کے اندر ان کے مرنے کے بعد بھی پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو different انعامات دیئے جیسے کہ نشان امتیاز دیا 1990 کے اندر فیض احمد فیض اردو لینگویج کے ایک ایسے point ہیں جن کی poetry اتنی پاوہ رکھتی تھی کہ ان کو different languages میں translate بھی کیا گیا جیسے ان کو انگلیش زبان کے اندر translate کیا گیا ان کو رشیان زبان کے اندر translate کیا گیا آج کے time period کے اندر بھی فیض احمد فیض کی poetry پڑھی جاتی ہے اور اس کو بہت زیادہ سرائے جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ topic سمجھا گیا ہوگا thank you for watching, kindly like the video and share it with your class fellow, Allah حافظ